ایک مرتبہ باوازِ بلند سلوات بھائی دیجئے اعوذ باللہ حصمی العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنہ تدیلولا ان حدانا اللہ لقد جاعت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علن نبی الامی الخاوط تم لما سبق غلفات ہے لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ التَّيِّبِينَ التَّاعْهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ اللَّذِينَ اَزْحَبَ اللَّهُ اَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَّهْرَهُمْ تَتْهِرَاوْ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اما بعد فقط قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ کِتَابِهِ الْحَكِيمِ فَقَرَجَ مِنْهَا قَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ ظَالِمِينَ صَلَوَاتِ عزیزانِ مُحترم یکے بعد دیگرے یہ مجھے یہاں آنے کا موقع ملتا رہا ہے اور تھوڑے ہی عرصے میں یہ آپ سے خطاب کی ایک اور صورت پیدا ہو رہی ہے موقع اور محل آپ کے سامنے ہے اس میں محترمی سید اقبال حیدر صاحب نے ایک گنجائش پیدا کی اور بیشتر افراد نے یہاں اور اس انٹرنیٹ کے توسس سے بیرون ممالک میں یقیناً ان کے تعصرات کو حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہو کے تعلق سے سماعت کیا میں ان کا ذاتی طور پر شکر گزار ہوں سب سے اہم بات جو میں ارز کرنا چاہتا ہوں اس موقع پر وہ یہ کہ یہ ایک ایسا فکری سلسلہ تھا کہ جو نہیں معلوم کب سے ہمارے اقبال حیدر صاحب آپ کے ذہن میں جاری و ساری تھا جو کچھ بھی آج آپ نے سنا یہ ایک درون کی قیفیت تھی میں بیرون سے اس میں مداقلت کرنا نہیں چاہتا ان کے اپنے احساسات ہیں ان کے اپنے جذبات ہیں ان کا اپنا تعلق خاطر ہے حضرت علامہ آلاللہ مقامہ سے چاہتے تو یہ تھے کہ کل تقریر ان کے تعلق سے کی جائے مگر میں نے اس سے مناسب نہیں سمجھا اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ جیسا کہ انہوں نے اپنی گفتگو میں رشاد فرمایا کہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح سے یہاں کے مسلمان بیدار ہوں اور اس میں جو کانٹریبیوشن حضرت علامہ کا ہے اس کو وہ ہائلائٹ کرنا چاہتے تھے اور ہائلائٹ کرنا چاہتے ہیں میں اس پوری گفتگو کو ظاہر ہے کہ میں کوئی خلاصہ تو پیش کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں مگر اپنے دل کی بات تو میں بھی کرنے کا پورا حق رکھتا ہوں خود علامہ نے اپنے ایک شیر میں اس پورے مسئلے کو باندھ کے رکھ دیا ہے اور اس شیر کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ اس مجمع کے لیے نہیں ہے وہ اس ماحول کے لیے نہیں ہے وہ اس زمانے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ ہر دور کے لیے ہے کہ جہاں انسان فکر وہ فرماتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ سلسلہ تو ہے غزل کا اور مطلع پڑھ دیتا ہوں ہوا ہوس کی چلی نفس مشتعل نہ ہوا جسے یہ بات میسر ہوئی خجل نہ ہوا اب اس غزل کا مختہ ہے اس کو سمجھ لیجئے اور سمجھئے کہ یہ ہے ان کا مقدمہ میں پھر ارز کر رہا ہوں کہ میں نمائندگی نہیں کر رہا ہوں یہ ذمہ دار ہے مگر جو میں نے محسوس کیا مقتہ یہ ہے خطہ یہ ہے کہ جھنجوڑا ہے خود پرستوں کو خطہ یہ ہے کہ جھنجوڑا ہے خود پرستوں کو رشید ایسی خطاؤں پہ منفعل کا شکوا ہے اس سے زیادہ نہیں تو کوئی بھی زمانہ ہو کیسا ہی زمانہ ہو اس میں متنبہ کرنا بتلانا اشارہ کر دینا یہ جیتے جاکتے پر مغز انسان کا طریقہ ہونا چاہیے گویا یہاں ایک کوشش یہ پہلی کوشش ہوئی ہے ظاہر ہے کہ زمین کے حوالے زرخے زمین دیکھ کر جب دانے کو تخم کو زمین کے حوالے کیا جاتا ہے تو اقل مند بنجر زمین میں دانا نہیں بوتا اقل مند انسان کی نشانی یہ ہے کہ وہ زرخیزی دیکھ کر دانے کو زمین کے حوالے کرتا ہے اور اس کے بعد تمنای از بات کا ہوتا ہے متمنی از زمانہ اس کی زرخیزی اور آبیاری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھے یہ ہے خلاصہ جو میں نے سمجھا اب موضوع آپ کے حوالے ہے یہ کیلگری ہو مانٹریال ہو ٹورانٹو ہو کینیڈا ہو یہ نورت امریکہ ہو یا جہاں جہاں اللہ مرہوم مقام کی آواز پہنچتی رہی ہو اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آج کے دور میں یہ کہے کہ ہم نے نہیں سنا یہ ممکن نہیں ہے تو بہرحل یہ ایک آغاز ہے گفتگو کا میں اس کو اس تسلسل کے ساتھ قائم کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوں میں بھی اسی شجر کا ایک سمر ہوں اور اپنے طور پر جو کوشش بھی کرتا ہوں اس میں یقین جانی ہے شجر سے کٹ کے تو سمر اپنا تعرف نہیں کروا سکتا لہذا یہ طریقہ ہے یہ طریقہ رہا ہے اور اسی طریقے کو باقی رہنا چاہیے کہ ہم ہر دور میں ہر وقت محسن کو محسن جانے اور یہ سمجھیں کہ احسان کسی کا قائم کردہ ہے ہم اس کے تلے ہیں اور ہم اسی کے سائے میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس انداز سے قرآن مجید کو آپ کی مجالس و محافل میں پڑھا جاتا ہے وہ فقط عقیدت کے تحت نہیں پڑھا جاتا بلکہ قرآن مجید کا متعلیہ کیا جاتا ہے ہمارے پاس عیسال سواب کی مجالس میں یہ طریقہ رہا ہے کہ ایک صورت تو رہتی ہے کہ جہاں پہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور مرہومین کے عیسال سواب کے لئے کوشش سی کرتے ہیں وہ تو اپنے مقام پر مگر اس کے فوراً بعض ذمہ دار بولنے والے پر یہ لازم ہے کہ وہ اسی قرآن سے کسی آیت کو اٹھائے اور اپنے عنوان کا حصہ بنائے اور اس کے بعد یہ بتلائے کہ قرآن نے ہماری زندگی میں کیا کانٹریبیوٹ کیا ہے قرآن کا اثر و نفوس کیا ہے عیسال سواب کی محافل و مجالس میں قرآن کا ایک بہت اہم کردار ہے جس کو سمجھنا چاہیے آج کے نوجوانوں کو میں اپنے آپ کو قرآن سے ہٹ کے اور کٹ کے نہیں پاتا آغاز میں آپ نے سنا اور کو میں آگے لے کر چل رہا ہوں اس میں اب اللہ کا فضل جس حد تک اور جس قدر شامل ہو بہرحال اس کا تذکرہ یہاں نہیں کیا جا سکتا سورہ ہے سورہ مبارک قصص یہ کلام مجید کا اٹھائیس سورہ دیکھئے میں تقریر میں شروع کر دی ہے اور میری نگاہ پر مکمل کرنا ہے قصص اٹھائیس سورہ ہے کلام مجید کا قرآن کے پڑھنے والے اور قرآن سے شغف رکھنے والوں کو سوروں کے نام زبانی یاد ہونے چاہیے اور خاص طور پر جب موضوعات آپ کے سامنے آئیں تو تسلسل کلام پیش نظر رہنا چاہیے چھبیس سورہ ہے سورہ شعرہ ستائیس سورہ ہے سورہ نمل اٹھائیس سورہ ہے سورہ قصص اور اس کے بعد تو قرآن کے سور انقبوت ہے روم ہے اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے میں نے ان گزشتہ تین سوروں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ یہ تسلسل کے ساتھ سورہ آئے یعنی نزولی ترتیب میں ایک اور دلچسپ بات اس تعلق سے آپ کو بتاؤں کہ نزولی ترتیب میں بھی تقریبا یہی قیفیت ہے ان سوروں کی یعنی اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو آپ محسوس کریں گے ظاہر ہے کہ یہ قرآن کو جس حد تک آپ پڑھتے ہیں دیکھئے موجودہ ترتیب کو دیکھیں اور پھر قصص کو دیکھیں جس طرح چھبیس ستائیس سٹائیس یہ تون تین سورے اسی طرح نزولی ترتیب میں اس کا نشان ہے سنتالیس اڑتالیس انانچاس یعنی شعرہ نمل اور قصص یہ ترتیب میں آنے والے شورے ہیں نہ نزولی ترتیب میں فرق پڑتا ہے نہ موجودہ ترتیب مکیو مدنی میں فرق پڑتا یہ مقدمہ اس لیے قائم کر رہا ہوں یہ وہ تین سورے ہیں جس میں تسلسل کے ساتھ موسیٰ اور فیرون کے قصے کو پیش کیا ہے یعنی اس کو تھوڑا سا اور پیچھے لے جائیں تو یاد رکھئے کہ ایک سورہ ہے سورہ تاہا وہاں تو تسلسل یعنی اس حد تک کہ مسلسل گفتگو کی ہے موسیٰ اور فیرون کے تعلق سے اسی تسلسل کو باقی رکھا اور جس آیت کو میں نے آج آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے یہ اکیسویں آیت ہے قصص کی جہاں ارشاد ہو رہا ہے فقر قرج منہ قائف یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین اس آیت کو مجلس میں آنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے اس لیے یاد رکھنا چاہیے آغاز میں آپ سے ارس کر دوں اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین ابن علی نے سید الشہدہ نے اپنے سفر کے آغاز میں اس آیت کی تلاوت کی ہے معصوم فیل عبس نہیں کرتا معصوم کسی ایسے فیل کو اختیار نہیں کرتا جس میں یہ ابحام بھی پایا جاتا ہو کہ یہ عبس ہے اس کی کوئی جگہ نہیں بنتی اس کا کوئی موقع نہیں بنتا اس کا کوئی محل نہیں بنتا تو اس آیت کو مومنین کو فقط مسموع نہیں کرنا ہے بلکہ ان کو اپنے دلوں پر اس آیت کو لکھنا چاہیے کہ کربلا کو سمجھنے کے لیے میں آزمی ہے ترجمہ اس کا یہ ہے کہ موسیٰ نکلے شہر سے اور ظاہر ہے کہ شہر کس کا شہر ہے کہ جو فرعون کی دومننس میں ہے فرعون کی کنگڈم میں ہے فرعون کی سلطنت میں ہے فرعون کی مملکت میں ہے ایک مرتبہ نکلے تو قرآن نے اس نکلنے کے تعلق سے یہ کہا کہ اس شہر سے موسیٰ نکلے خائف یترقبو اس قیفیت میں کہ خوف کا عالم تھا ترجمہ ہے یہ اس ترجمہ تھوڑی دیر کے لیے برداشت کرنا ہوگا وحشت کے عالم میں دہشت کے عالم میں امید و بیم کی قیفیت میں خوف و رجا کے عالم میں موسیٰ نکلے اور نکلتے ہوئے بے اختیار کہا قال رب نجنی من الخوم الظالمین میرے پروردگار تو مجھے نجات دے قوم ظالمین سے مجھے نجات دے ظلم کرنے والوں سے مجھے نجات بخش دے جو ظلم پہ ظلم ڈھا رہے ہیں قرآن کے پڑھنے والے جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان کے لیے حیرانی سی حیرانی ہے کہ یہ کس طرح کا ترجمہ ہے یہ کس طرح سے افکار قرآن کو پیش کیا جا رہا ہے موسیٰ قلیم اللہ ہے موسیٰ نے کلام کیا ہے موسیٰ پیدا کرنے والے سے گفتگو کرتا ہے اس کے تعلق کا جو عالم ہے وہ اولین و آخرین میں کسی کا ہے ہی نہیں جو موسیٰ کا عالم ہے وہاں ترجمہ یہ کیا گیا کہ نکلا موسیٰ شہر سے نکلا خوف کے عالم میں دہشت کے عالم میں وحشت کے عالم میں اس عالم میں کہ ڈرتا ہوا نکلا سہما ہوا نکلا کہاں کی گفتگو کہاں لاکے رگ دی گئی اور ترجمہ میں یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ ہوں گے انبیاء ہوں گے مرسلین مگر خوف چونکہ انسانی طبیعت میں ہے تو خائف ہو گئے ڈر گئے فیرون کے خوف میں مبتلا ہو گئے یہ لفظ خوف کو نہ سمجھنے کا نتیجہ یہاں تک آیا کہ چودہ سو تیتیس میں خوف زدہ کہا دہشت زدہ کہا خوف کا تذکرہ دہشت کا تذکرہ فیرون وحشت کا تذکرہ اس کے ظلم و بربریت کا تذکرہ اور اس کے بعد اپنے نفس کو داقل کر کے یہ کہہ دیا کہ موسیٰ تو ڈر گئے موسیٰ تو خائف ہو گئے لیکن ترجمہ کرنے والے ایک بھول میں اور بھول بھی ایسی بھول جس نے انہیں غفلت میں مبتلا کر دیا قرآن ہی سے غافل ہو گئے میں نے کیا ارس کیا آپ نے سننے کی کوشش کی میں نے کیا ارس کیا میں نے یہی ارس کیا کہ وہ جو سلسلہ انبیاء میں ہیں وہ جو سلسلہ مرسلین میں ہیں وہ جو اللہ سے کلام کر رہا ہے وہ جسے یہ افتقار ہے کہ اللہ نے اس سے گفتگو کی ہے وہ ڈر جاتا ہے وہ گھبرا جاتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس ترجمے کو مستعمل ترجمہ جانا اس ترجمے کو رکھا اور رکھے ہاشیے میں لکھنے والوں نے لکھا کہ انسان تھے خوف لازم تھا انسان تھے خوف میں آگئے انسان تھے ڈر گئے انسان تھے پریشان ہو گئے یہ قرآن کے معلمین ہیں مدرسین ہیں مفسرین ہیں جنہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے اب اگر قرآن ان معلمین ان ترجمہ کرنے والے ان تفسیر کرنے والوں کے حوالے ہو جاتا تو حسین ابن علی اس ترجمہ کو پڑھ تو مدینہ سے نہیں نکلتے ظاہر کہ سمجھنے کی کوشش ہے اور میں عرض کروں مجلس کو اس انداز سے لیجئے کہ ہم جو ہمارے پاس وسائل مہیاں ہیں ان میں رہتے ہوئے ہم سمجھیں کہ یہ آخر قرآن نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے یہ اس منزل پر گفتگو کر رہا ہوں کہ جہاں مس کنسپشنز ہی مس کنسپشنز ہیں قرآن کے تعلق سے اور ترجمہ کرنے والے نے تو اس احساس کو دوبالہ کر دیا کہ ہاں ڈرے ہوئے سہمے ہوئے پریشان حال اور عجیب کیفیت میں مخمسے کی کیفیت یعنی جو لفظ آپ کے دل میں آئے اس کو اس ترجمہ میں آپ داقل کر دیجئے وہ ترجمہ مناسب ترجمہ ہوگا لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ہم نے اپنے آپ کو بہت محفوظ رکھا ہے جس طرح سے ہم نے آمین سے قرآن کو نہیں لیا ہم نے معصومین سے قرآن کو لیا یہ ہمارا اپنا طریقہ ہے بہرحال اس میں میں اس آیت کو ظاہرے آپ کی جو میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں یعنی اس میں بہت اگر گنجائش کی ہے کسی نے تو امید و بیم کا لفظ تو امید ہے لیکن ہمارے پاس فسیح اردو میں امید کہا جاتا ہے میں اپنے سننے والوں کو شاکس نہیں دوں گا ایک دفعہ میں نے بتا دیا لفظ ہے امید لیکن جب تذکرہ آئے گا ظاہر اس پر کبھی اور گفتگو ہو لسانیات سے مربوط گفتگو ہو اس وقت نہیں ہے لیکن امید و بیم اس کا ترجمہ کر دیا امید و بیم کے عالم میں موسیٰ نکلے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نکلے کہ پروردگار مجھے نجات دے قوم ہونے کی ضرورت نہیں ہے لفظ ہے خوف اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں اس کی بجائی یہ ہے کہ یہ لفظ ہے قرآن کا یہ قرآن ی لفظ ہے یہ قرآن سے باہر کا لفظ نہیں ہے یہ ہے ہی قرآن کا لفظ میں لغت عربی نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کا لفظ ہے قرآن کا کوئی لفظ تصور کے بغیر نہیں ہوتا قرآن کا کوئی لفظ کانسپٹ کے بغیر نہیں ہوتا قرآن کو ریٹارکس کی پرواہ نہیں ہے خطابت نہیں ہے یعنی قرآن خطیب نہیں ہے کہ اس کو بہترین لفظ استعمال کرنے ہے قرآن تنہا خطابت کی گفتگو نہیں کرتا قرآن سلاست کی گفتگو نہیں کرتا قرآن بلاغت کی گفتگو نہیں کرتا قرآن پورے تصور کے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور وہ تصور جس کو لفظ میں نے کہا آپ سے تصور حقیقت میں وہ کیا ہے وہ کلام الہی ہے کلام الہی یعنی پیدا کرنے والے کا کلام ہے پیدا کرنے والے کا کلام پیدا کرنے والا جو آپ کو پیدا کر رہا ہے خوف کے عالم میں پیدا کرتا ہے پیدا کرنے والا آپ کو خائف پیدا کر رہا ہے پیدا کرنے والا آپ کو درہ ہوا اور سہما ہوا پیدا کر رہا ہے نہیں بلکہ اس لفظ کو قرآن ہی سے سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن سے سمجھئے اس لفظ کو اس کی مرضی کیا ہے کہ تم سب کا امتحان لیا جائے اور تمہارا امتحان لیا جائے جمع الجمع کا سیغہ ہے یہ جتنے ہیں سب کے سب ہم نے خلق ہی کیا ہے اس کو ابتلا کے لیے آزمائش کے لیے تو جب ابتلا اور آزمائش کے لیے ہم نے خلق کیا تو کچھ عوامل کو تو رکھیں گے جن سے آزمائش ہو ہم کچھ چیزوں کو کچھ اشیاء کو تو رکھیں گے جن سے امتحان لیا جائے بچے کا امتحان لیتے ہیں ایک کتاب کو رکھ کر بچے کا امتحان لیا جاتا ایک کتاب کو رکھ کر دنیا رکھ دی امتحان کے لئے کہ ہم امتحان لیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَّئِئِنْ ہم اشیاء سے اشیاء سے کچھ چیزوں سے ہم تم سب کا امتحان لیں گے لینا چاہتے ہیں پہلا ہی لفظ رکھا مِنَ الْخَوْف ہم خوف سے تمہارا امتحان لیں گے تم میں خوف داقل نہیں کر دیں گے کہیں نہیں ہے کہیں نہیں ہے ان تصورات کو سمجھنے کی ضرورت ہے یعنی مخلوط اتنا ہوتے گئے کہ اختلاط اور فکر میں نہیں معلوم کہاں سے اختلاط ہوا کہ جس کے نتیجے میں پورا تصور ایک مرتبہ بگڑ کے رہ گیا کہ ڈر گیا موسیٰ تو ڈر گیا اب موسیٰ اگر ڈر گیا تو وارث موسیٰ بھئے آپ کیا نہیں پڑھتے زیارت میں السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ تو وہ خوف میں وارث ہے یعنی وہ خوف کی وراثت میں شریک ہو رہا ہے یعنی کیا حسین پر بات آئے تو سمجھ میں آئے موسیٰ کے تعلق سے جو چاہے ترجمہ کر دیا جائے یہ تو نہیں ہوگا نا یہ تو نہیں ہوگا تصور کو صحت یعنی صحت تصور کو آغاز میں قائم ہونا ہے انجام پر نہیں میں چاہوں کہ حسین کے لیے ترجمہ کچھ اور ہو موسیٰ کے لیے جو چاہے ہو کیا یہ ہے ایمان؟ نہیں یہ ایمان نہیں ہے ہمارا یہی تو بتلانا ہے آج کے زمانے کو آج کے زمانے کو کہ ہم ہیں ہم پروٹیکٹرز ہم محافظ ہیں ہم محافظ ہیں یہ فقط محمد کے محافظ نہیں ہیں ہم ایک پورے سلسلے کے محافظ ہیں اس لیے ہے کہ یہ میراث ہماری ہے تمہاری میراث نہیں ہے تم نے تو کہا تم نے تو کہا موسیٰ خوف زدہ تھا تم نے تو کہا موسیٰ فیرہ ان سے ڈر گیا تھا سنے گا یہ میرا مجمعہ اگر میں کہوں حسین یزید سے ڈر گیا کوئی سننے کے لیے آمادہ ہے کوئی نہیں ہاشا للہ کوئی آمادہ ہو ہی نہیں سکتا تو اگر حسین تک آتے آتے خون کھولے تو موسیٰ پہ خون کیوں نہیں کھولتا کیوں نہیں تصورات کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے تصورات کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے میرا مطالبہ علمی مطالبہ کر رہا ہوں آپ سے میں اس میں اور کچھ نہیں چاہتا آپ سے میں چاہتا ہوں جا کے دیکھے کہ میں نے کیا کہا بہت اچھا ترجمہ کیا ہے ہمارے ترجمہ کرنے والوں میں مولانا فرمار علی نے امید و بیم کہا انہوں نے خوف و رجا کے عالم میں نکلے میں اپنے بچوں کو سننے والوں کو میری بہنیں سن رہی ہیں محترم بہنیں قابل احترام ہیں وقت میں سے وقت نکال کے آتی ہیں بہت بڑی بات ہے اور یہاں اس خارے میں اس مقام پر دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ جب قرآن کو آپ نے نافہموں سے سمجھا قرآن کو آپ نے ناہنجاروں سے سمجھا یہ سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ بہت سخت لفظ استعمال کیا میں نے جب میں نے قرآن کو کتالو سکا جب یہ آپ نے اپنا میار رکھا کہ ہم قرآن کو ہر ایک سے سمجھ لیں گے تو وہ تو سمجھا رہا ہے نا کہ خوف کے عالم میں نکلے تو ڈر گئے ڈر گئے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے خوف کو ہم تمہارے نفس میں سرایت نہیں کرتے خوف سے تو امتحان لیتے ہیں کبھی منزل خوف کیا جائے تو اپنے آپ کو سمجھو کہ امتحان میں مبتلا کر دیے گئے ہو ہر زمانے کے لیے ہے یہ ہر زمانے کے لیے کبھی خوف داقل ہو نفس میں کبھی خوف نفس میں داقل ہو تو سمجھیں کہ میرا رب میرا امتحان لے رہا ہے اور وہ اپنے مقرب بندوں ہی سے امتحان لیتا ہے ہر کس و ناکس سے امتحان نہیں لیتا تو دیکھئے تقرب کی منزل کبھی کبھی اس طرح سے بھی ملتی ہے کہ خوف سے تقرب پا رہا ہے جو یعنی بھوگ سے تقرب پا رہا ہے نقص اموال سے تقرب پا رہا ہے اموال کے کم ہونے گھٹنے دولت کے لٹنے گھر کے برباد ہونے سے تقرب پا رہا ہے اور تمہارے آنکھوں کے چشم تمہارے آنکھوں کے سمر تمہارے دل کا سرور اگر وہ اولاد بھی ہو اور اولاد اگر راہ حق میں کٹتی ہو مرتی ہو تو وہ بھی باعث تقرب ہے ہمارے لیے تو جن elements کو آزمائش کے لیے رکھا آپ نے اسے اصل جان لیا یعنی میں آگے بڑھ کے کہوں کہ یعنی انسان ہوا کا محتاج ہے بس اب محتاجی میں جیو اب اگر احتیاج کی قیفیت ہے محتاجی ہے تو جیو پھر اس طرح سے کہ جہاں اب احتیاج ہی احتیاج محتاجی ہی محتاجی ہے مگر وہ جو ایک قطرہ پانی کا ہوا سے خالی علامہ صاحب کا ایک شیر پر یاد آگیا وہ جو ایک قطرہ پانی کا ہوا سے خالی دل دریا میں ہے اور فکر فنا سے خالی یعنی موجودات میں جو فقر ہو موجودات کا اس کے لیے تو ہوا وہ جو ایک قطرہ پانی کا ہوا سے خالی ویکیوم ہے دل دریا میں ہے اور فکر فنا سے خالی زندگیاں گزارنے سے گزرتی ہیں آپ سمجھ رہے ہیں انہیں نہ گزارا جائے تو مسیبت ہی مسیبت ہے اور گزارنے کے لیے لا عمل دیا قرآن اور کہا کہ دیکھو یہ خوف خوف یہ تو تمہیں آزمانے کے لیے ایک آزمانے کے لیے ہم نے ایک ایلیمنٹ کو رکھا ہے پہلا ایلیمنٹ خوف ہے لیکن علاج بتایا پس اپنے رب کی اس گھر کا رب فَلْيَابُدُو رَبَّا حَاظَلْ بَيْتِ لیے اس لیے خائف تھے اس لیے ڈرے ہوئے تھے کیا دین اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے دیکھئے توریت آپ کی کتاب نہیں ہے مگر توریت پہ ایمان برحق ہے انجیل ایمان بھی ملے گی زاہری نگاہوں نے کسی کو بھوکا دیکھا پیاسا دیکھا آپ کی نگاہوں نے دیکھا اسے تو مل گیا جو ملنا تھا اسے تو مل گیا جو ملنا تھا ترجمہ اس آیت کا کوئی کچھ بھی کرے آپ کہیں خوف وہ تو امان میں نکلا ہے اس کی امان میں نکلا ہے وَآمَنَهُم مِّن خوف کو کیا قرآن سے الگ کر دوں کیا کروں اس خوف کو بچانے کے لیے کیا موسیٰ کو امان بھی نہ دوں کیا اللہ کی امان میں بھی موسیٰ کو نہ رکھوں کیا کروں کیا مفسر کو بچاؤں یا کتاب کو دیکھوں تو عدل کا تقاضی تو کچھ اور ہے کہ نہیں نہ تمہیں موسیٰ کو بچانے کی ضرورت ہے اور نہیں تمہیں اس مفسر کے تعلق سے پریشان ہونے کی ضرورت ہے آؤ اس طرف تمہیں لیے چلیں کہ جس کو سمجھ نہ بس ضروری تھا قرآن کو سمجھ نے کے لیے دیکھئے میں عرض کروں آپ سے میرے بچے بیٹھے ہیں میری بہنیں سن رہی ہیں میرے بزرگ یہاں پہ ہیں میں نے ہر دور میں یہ کہا ہے کہ جب تک علی قرآن پہ کلیرنس نہیں دے گا اس لفظ کو آج کا لفظ دے رہا ہوں آپ کہتے نا سیکیورٹی کلیرنس چاہیے مجھے علی سے کلیرنس چاہیے اس آیت پہ مجھے کسی اور سنی چاہیے یعنی زبفی زمانہ سیکیورٹی کلیرنس کی ٹرمنالوجی تو سمجھ میں آتی ہے لیکن قرآن پہ علی سے کلیرنس ہمجھ میں نہیں آتا یہ عجیب بات ہے میں متحمل ہی نہیں ہو سکتا کسی ترجمہ کا جب تک کہ علی اس ترجمہ کو کلیر نہ کر دے تو مجھے کلیرنس چاہیے علی بن ابھی طالب سے اسی لئے میں نے بچوں سے ہمیشہ یہ کہ اولین تفسیر قرآن مجید سمجھ کے نحج البلاغہ کو پڑھیں ہمیشہ نحج البلاغہ کو اس لئے نہیں کہ خدبات ہیں ارے بھائی یہ خدبات وہ طبقات اس میں علچ کے نہ رہ جائیے یہ قرآن کی اولین تفسیر ہے مجھے معلوم ہے کہ سید رضی کب آئے میرا کوئی محترم بھائی اس مجلس کے بعد یہ نہ کہے جمع تو اس وقت ہوئے تھے نہیں یہ تو زمانے نے رضی کو ابھارا ورنہ قدبات کو جمع کرنے والے تو روز اول سے موجود تھے موجود تھے اور قدبات کو لکھ رہے تھے لکھ رہے تھے تو علی کے کلام کو بھی ضبط قلم کیا جا رہا تھا کسی وقت اگر دو سو سے اوپر قدبہ جمع ہونے کے بعد اگر سید رضی نے کوشش کی تو اس کو اولین کوشش نہ جانی ہے وقت نہیں ہے ورنہ میں اس پہ پورا یعنی نہجر بلاغا کے مدارک و مسادر پہ تقریر کرتا میں آپ کے سامنے اس وقت مگر میں نہیں کروں گا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ کی سٹرنٹ ہے یہ کسی کو نصیب نہیں ہے جو آپ کو نصیب ہے یہ کسی کے حصے میں نہیں ہے جو آپ کے حصے میں ہیں نصیب کا اردو ترجمہ ہے حصہ علی آپ کا نصیب ہے علی آپ کا نصیب ہے یہ عربی کا لفظ ہے اس کو سمجھئے اس کو سمجھئے مقدر نہیں کہا میں قسمت نہیں کہا میں نے نصیب کہا مومن کا نصیب علی ہے اس لیے مطالبہ ہے میرا علمی مطالبہ ہے اپنے سننے والوں سے چاہنے والوں سے نوجوانوں سے وہ جو آگے ذکر اور فکر کی منزل پہ آنا چاہتے ہیں ان سے کہ ذرا ایسا سمجھیں کہ علی اس تعلق سے کیا کہتے سور تاہا کیا آپ نے نہیں پڑا یقینا پڑا آپ حیران ہوں گے بیسوہ سورہ ہے نزولی ترتیب میں پیتالیسوہ سورہ ہے قصص انچاسوہ سورہ ہے فورٹی نائن تھے نزولی ترتیب میں یعنی چار سور پہلے تہا آ چکا ہے تو دیکھیں عجیب بات کر رہا ہوں خوف کو قصص میں آکے سمجھیں گے تو خوف خوف ہی رہے گا آپ کو تہا سے سمجھ نہ ہوگا کہ خوف کی اصل کیا ہے خوف کی بنیاد کیا ہے یہ خوف جو استلح میں استعمال ہوا وہاں ہوا تو کیسے ہوا مفسر نے تو قرآن کو توڑ کے تفسیر کر رہا ہے کرنے والا علی توڑ کے نہیں کرتا تفسیر علی توڑ کے نہیں کرتا تعویل علی کے سامنے قرآن پھیلا ہوا ہے قرآن کھلا ہونا کچھ اور ہے پھیلا ہونا کچھ اور ہے آپ سمجھ رہے ہیں علی کے سامنے قرآن پھیلا ہوا ہے اس آیت کا کیا ہوا محسوس کیا اپنے اندر نوسیٰ نے فَعَوْ جَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَتًا ایک خوف سا محسوس کیا اس لفظ کو خوف ہی رہنے دیجئے ترجمہ کر کے پریشان کیوں ہو کر رہے ہیں اپنے آپ کو آپ سے کسی نے کہا ہے کیا روز جدہ پرسش ہوگی کہ خوف کا ترجمہ کیوں نہیں کیا ارے بھائی خوف کو خوف رہنے دیجئے اور یہ کہیے پروردگار جو تیری مرضی اس لفظ ہے اب جو تُو نے چاہا ہو اس لفظ سے وہی میرے معنی ہے یہ بڑی اہم بات کر رہا ہوں وَاللَّهْ عَالَمْ بِسْوَابْ ہر مَاقُول مُفَسِّرْ نے انتہا میں لکھا ہے اس سے بہتر تو کوئی نہیں یانتا تو آپ بھی سب کچھ اس پر چھوڑ دیجئے لیکن یہاں ترجمہ کیا ہے یہاں ترجمہ یہ ہے کہ محسوس کیا موسیٰ نے ظاہر خوف کو اور اس کے بعد کیا ہوا بے اختیار خلنا ہم نے کہا لا تقاف خوف کی ضرورت نہیں ہے اِنَّكَ أَنْتَ الْعَالَى بے شک تُو در آ کے رہے گا بے شک تُو کامیاب رہے گا بے شک تُو کامران رہے گا بے شک تُو غالب رہے گا یہ ترجمہ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَالَى یہ وہ کہہ رہا ہے ایک علی کے لیے پریشان ہے اس نام سے موسیٰ کو اللہ نے کہا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَالَى تُو آلَى ہے بے شک تُو آلَى ہے اس کا ترجمہ کیا ہے ترجمہ کرنے والوں نے کبھی کامران کے معنی میں کبھی کامیاب کے معنی میں کبھی غالب کے معنی میں اور کبھی در آنے والا جو گھس جائے حق کا نام لے کر اِنَّكَ أَنْتَ الْعَالَى نَا دَرْنَا خوف نَا کھانا امیر المومنین سے کسی نے پوچھا اب دیکھیں نا میں نے ارس کیا تھا آپ سے یہ ہے میری تقریر کی انتہا یہ ہے انتہا کہ مولا یہ بتلائیے فَعَوْ جَسَافِينَ نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَى یہ تو موسیٰ ڈرگئے اب دیکھیں یہ علی ہے اور فقط علی ہے میں نے ارس کیا آپ سے یہ علی ہے اور فقط علی ہے آیت ہے فَعَوْ جَسَافِينَ نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَى اس کا کوئی اور ترجمان نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے کہ محسوس کیا خوف کو محسوس کیا خوف کو نفس میں ظاہر ہے نفس سے تعلق ہے خوف کا خوف کا جسم سے تعلق نہیں ہے نفس سے تعلق ہے فی نفس سے ہی اپنے نفس میں محسوس کیا خوف کو خُلْ نَا لَا تَقَفْ اِنَّكَانْتَ لَالَ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کہوں نے پیدا کرنے والے ہیں ہم تمہارے رب ہیں ہم تمہارے مربی ہیں ہم ہیں تو جم پہ شفقت کرتے ہیں ہم ہیں جو دیکھتے ہیں ہم ہیں جو سنتے ہیں اِنَّنِ مَاكُمَا ہم ہیں جو تم دونوں کے ساتھ ساتھ ہیں اَسْمَعُوا وَعَرَا دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں ہم ہیں تمہارے ساتھ مولا موسیٰ کے تعلق سے بیان فرمائی بے اختیار کہا لم یو جس موسیٰ علیہ السلام خیفتن علا نفس ہی ہرگز ہرگز موسیٰ خوف میں مبتلا نہیں ہوئے دیکھئے خدا کے لیے اس کو پیغام سمجھ کے قبول کر لیجئے میں نے کیا کہا قرآن کہہ رہا ہے فَعَوْجَس امیر المومن کہہ رہا ہے لم یو جس خدا کے لیے اس کو سمجھئے اس کے لیے عربی دانی کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے عربی کا عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس محسوس کیا امیر المومن کہہ رہا ہے ہرگز محسوس نہیں کیا کیا رد قرآن میں علی کو مانیں گے کیا علی قرآن کی رد میں ہے کیا علی قرآن کی زد میں ہے کیا علی قرآن کی اگینسٹ کسی سکول کا نام ہے کیا علی قرآن کی اگینسٹ کسی سکول کو دوام دینے کا نام ہے علی ہے کون علی تو وہ ہے جو قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن وہ ہے جو علی کے ساتھ ہے اگر سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے تو اس میں تخصیر علی کی نہیں ہے اسی لیے تربیت کر کے گئے تھے پہلے دن کہ کسی ایسے ویسے کے پاس نہ جاؤ کسی ایرے غیرے کے پاس نہ جاؤ میرے جو ہیں نا ان تک آ جاؤ تم ایرے غیرے تک گئے میرے تک نہیں آئے تمہیں آنا تھا میرے تک تم نہیں آئے لہٰذا اب تم بھول بھولئیاں اب تم مسلسل اب تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تمہیں سیدھا راستہ ملنے والا نہیں ہے تو کیا ہوا لم یوجز موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہرگز محسوس نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام نے خیفتاً علا نفسے ہی اپنے نفس پر خوف کی قیفیت آگے سنیں گے فرماتے ہیں یاد رکھو اشفقہ ان کو خوف جز بات کا تھا وہ سن لو اشفقہ من وہ جز بات سے خائف تھے وہ جز بات سے ڈرے ہوئے تھے من غلبت الجحال ودول الزلال میں ترجمہ کروں گا اور چاہوں گا کہ آپ میرے مولا کے تعلق سے کم از کم دل سے احساس لے کے اٹھئے کہ کتنا نزدیک ہے قرآن سے اور کتنا دور دنیا سمجھ رہی ہے اتنا نزدیک ہے توعم ہے ملا ہوا ہے جڑواں ہیں اتنا قریب ہے جڑواں بائید نہیں ہوتا وہ عالمِ بود میں نہیں ہوتا اس کے لئے تو قرب قربِ کمال ہے انتہا کی قرابت انتہا کی قربت ہے سنو وہ جو خوف جس کو تم سمجھ رہے ہو نا وہ جو خوف تھا وہ نفس کا خوف نہیں تھا بلکہ اشفق من غلبت الجحال وہ اس بات سے قائف تھے کہ یہ زمانے کے جاہل کہیں مغلوب نہ ہو جائیں آپ دیکھ رہے ہیں منزل کیا ہے منزل یہ ہے کہ وہاں پہ رسیوں کو پھیک رہا ہے پھیکنے والا اور وہ رسیاں بل کھاتے ہوئے ساپ بن رہے ہیں موسیٰ نے ابھی اسا کو نہیں پھیکا اسا کو پھیکنا چاہتے تھے آیت قرآن میں آگئی کہ ایک قوف کو محسوس کیا وہ قوف اپنے نفس کے تعلق سے نہیں تھا وہ درد تھا دل میں امت کا وہ امت کا درد ہے جسے امت درد نہ سمجھے ارے تمہارے لیے خوف زدہ ہے اپنے لیے تھوڑی تم جسے اس کے نفس کا قوف سمجھ رہے ہو وہ اس کے نفس کا قوف نہیں ہیں ارے جب نبی کی رسول کی سانس حرکت کرتی ہے نا تو اس میں امت ہے امت ہر دھڑکنے والا لمحہ ہر وہ لمحہ جس میں دل دھڑکتا ہو جس میں سانس کی آمد و شد ہو اس کا تعلق امت سے ہوتا ہے نبی امت سے کٹ کے نہیں جیتا یہ امت ہے پیش نظر امیر المومین فرماتے ہیں یہ خوف معلوم ہے کائے کا خوف ہے یہ خوف ہے کہ کہیں یہ جہلا من غلبت الجہال جاہل کی جمع ہے آپ سمجھے نہیں کہیں اس کے غلبے میں نہ آجائیں یہ جاہل اس کے غلب اور اس کے بعد کیا کہا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گمراہ گمراہ کہیں اس کے تسلط میں نہ آجائیں اب اگر لفظ دولت استعمال کروں تو عربی میں لفظ دولت کہتے ہیں مملکت کو دولت اسلامی تو اس کو کیا ترجمہ ہوگا اردو میں مملکت اسلامی دول الزلال کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلط ہو جائے ان پر فرعونی فکر ان پر حکومت نہ کرنے لگے حکومت نہ کرنے لگے تو نفس کا خوف کوئی خوف نہیں در اپنی امت سے ہے اپنے لئے پریشانی نہیں اپنے لئے دھڑکا نہیں ہیں اپنے بچنے بچانے بھاگنے کی فکر نہیں آئے ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رسیوں کو صحیح ساب سمجھ نے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ سہر کے دھوکے میں آ جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کچھ اسی کے حوالے کر دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی حکمتوں فجری کے درمیان کی کاوشیں بھری ہوئی ہیں آج بھی وہ دور ہے کہ جس میں قیفیت یہ ہے کہ ایک گھوم آگوں کی قیفیت ہے ایک ایسی قیفیت ہے کہ جس میں اپنے آپ کو انسان ایک عجیب دوراہے پہ رہا ہے امیر مومنین زندہ ہیں جی رہے ہیں ایک دوراہے پہ آج اپنے آپ کو انسان پا رہا ہے کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے آپ سمجھ رہے ہیں مخمسہ امت کو ہے ولی کو نہیں ہے نبی کو نہیں ہے رسول کو نہیں ہے اگر مخمسہ اگر شک اگر رعب اگر پریشانی اگر حیرانی ہے تو امت کو ہے امت کے لئے فکر مند ہے مگر ایک عجیب سلوشن دے دیا جناب جاتے جاتے تقریر ختم کر رہا ہوں بہت وقت لے لیا میں نے بہت وقت لے لیا بے اختیار کہا سنو جس مخمسے میں تم مبتلاہ ہو نا کہ حق کا جادہ کونسا ہے اور باطل کا جادہ کونسا آج تم اس دورہ پر آؤ تمہیں مطمئن کرتا چلوں آج تمہیں مطمئن کر دوں کہ سنو بس یاد رکھو یاد رکھو ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ بات یہ ہے میں اس کو ترجمہ میں بھی بیان کروں گا اور آپ کی خدمت میں امیر المومنین کے تعلق سے اس حکمت کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو آپ محفوظ کر لیجے اپنے دل و دماغ میں فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ مخمسے تو آتے رہیں گے یہ دورہ ہے تو آتے رہیں جینا ہے انہی کے ساتھ جینا ہے ان کے بغیر تو جینا نہیں مگر ایک کلیہ ہے جو تمہارے حوالے کیے جا رہا ہوں یہ امیر المومنین ہے ایک اصول ہے جو تمہارے حوالے کیے جا رہا ہوں من وثق بمائن لم یزم کتنا مختصر سا قول ہے امیر المومنین کا من وثق بال معن لم یزم جسے پانی کا اتمنان ہوتا ہے وہ پیاس محسوس نہیں کرتا یہ کل تقریر کا خلاصہ ہے یہ انتہا ہے اس کے بعد اگر میں کچھ کہوں تو اضافہ ہوگا جسے پانی کی طرف سے اتمنان ہوتا ہے نا اسے تشنگی محسوس نہیں ہوتی جسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ پانی ہے اسے پھر پیاس محسوس نہیں ہوتی کتنی دفعہ دو رہا ہوں اور جتنی دفعہ دو رہا ہوں گا اب تاریخ کے ایک نئے باپ کو کھولتے چلے جائیں گے جسے پانی کا اتمنان ہوتا ہے وہ پیاس محسوس نہیں کرتا زاکر کچھ بھی کہے خطیب کچھ بھی کہے وائز کچھ بھی کہے تین دن کی پیاس کا تذکرہ کوئی کرے جسے پانی کا اتمنان ہوتا ہے من وسق بالمائن لم یز ما جس کو پانی کا وسوق ہو لفظ ہے وسوق یقین جسے پانی کا اتمنان ہو پانی کا پانی کا اتمنان ابھی پلانے والے کی بات نہیں ہو رہی ہے وہ تو منزلیں کچھ اور ہی ہیں وہ منزلیں ہی کچھ اور ہیں آئیے جسے کوسر کا اتمنان ہو کہ وہاں کوسر ہے تو یہاں پیاسا نہیں ہے کیا میں نے اضافہ کیا نہیں میں نے اضافہ نہیں کیا میں نے دیجئے ارے بہتی ہوئی نہر کا وہاں اتمنان ہے تو یہاں کیسی پیاس ہے جو محسوس ہو رہی ہے اب نہ فکر کو پیاس ہے نہ ذکر کو پیاس ہے نہ جسم کو پیاس ہے نہ روح کو پیاس ہے اب پیاس تو میں نہیں ہوں میں کچھ ہوں مجھے نہیں معلوم میں کیا ہوں مفتی جعفر حسین نے ہاشیے میں لکھا ہے یہ ہاشیے میں اور مراد امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے درمیان ہوں میری قدر کرو جس کو پانی کا اتمنان ہوتا ہے وہ پیاس کے لیے گڑ گڑاتا نہیں ہے اسے تو اتمنان ہے کہ پانی اس کے پاس ہے اس کے پاس پانی ہے پانی وہ پھر غیر مطمئن نہیں ہوتا خوف میں مبتلا وہ ہو کہ جسے یقین زباد کا نہ ہو کہ کوئی اللہ بھی ہے گفتگو ختم ہو گئی زلہچ کا مہینہ ہے اور زلہچ کے مہینے میں جہاں بہت عذکرے ہوتے ہیں آئیے اس خانواد النبوعت کے ایک فرد فرید اور مرد رشید کا تذکرہ کر دیں کہ جس کو آپ مسلم ابن عقیل کہتے ہیں بہت دور ہیں بہت دور ہیں مگر اتنے پاس کہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں سقف بام پہ لے جانے والا گھسیٹ رہا ہے دو رہا ہے مگر مسلم ابن عقیل اپنے اصل سے اتنے وابستہ ہیں رب نفتہ بیننا و بین قوم بلحق وانتا خیر الفاتحین قرآن کی سایت کی تلاوت کرتے ہوئے آہستہ آہستہ سر کو جھکاتے ہوئے سقف بام پہ پہ پہنچے اور ایک مرتبہ رخ کیا ایک سمت میں عجیب رخ ہے وہ کہ تاریخ نے کہ بعین ہی یہ وہ مقام تھا کہ جہاں حسین ابن علی کرسی پہ تشریف فرماتے تھے کسی نے سالبیہ لکھا کسی نے منزل زبالہ لکھا مگر حسین کرسی پہ تشریف فرمائے مسلم قبلہ کوئی بھی ہو مگر وہ کہہ کے چلا تھا تجھے سلام نہیں کروں گا مالی امیر سوال حسین سلام تو اس کو ہوگا جو حسین ہے حسین جیسا نہیں جو حسین ہے میرا کوئی امیر نہیں سوال حسین ابن علی کے اپنے قبلے کو درست کیا اور بے اختیار سر کو جھکایا اور کہا السلام علیکہ ابن رسول اللہ یہ خوف کا علم نہیں ہے یہ خوف کی منزل نہیں ہے یہ انتہائی یقین کی منزل ہے جسے پانی کا اتمنان ہوتا ہے وہ پیاس محسوس نہیں کرتا مسلم پیاسے ہوں گے دنیا کی نظر میں مگر سہراب ہے مسلم السلام علیکہ ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ بے اختیار اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے منزل زبالہ پہ حسین ابن علی وَقَا وَعَلَيْكُم السَّلَام یا مسلم تم پر بھی ہمارا سلام ہو اے مسلم یہ آواز اتنی بلند تھی کہ خیمہ کا پردہ الٹکے زینب باہر آگئی اور آگئے کہنے لگی کیا کہا بھائی کس کو سلام کا جواب دے رہے تھے نزدیک بلایا ساری زمین پست ہوئی کوفے کی زمین بلند ہوئی مسلم کو دیکھا کہ سر جھکائے کھڑے ہیں دشمن کی تلوار ہے جو چمک رہی ہے آنے واحد میں تلوار چلی مسلم کا سر تن سے جدا ہوا قصر دار الامارہ سے وہ سر ایک مرتبہ بازار کوفہ میں جا کے گرا بے اختیار بہن رونے لگی فوراں کہا ارے یتیمہ مسلم کو تو بلاؤ زینب گئی یتیمہ مسلم کو بلایا اپنی آغوش میں جگہ دی کانوں پہ ہاتھ کو ایک مرتبہ لگا کہا زینب ذرا گوش آرے تو لاؤ ذرا بالیا تو لاؤ ارے یہ بچی بالیوں کے بغیر کیسے ہے اپنے ہاتھوں سے بچی کے کان میں بالیوں کو ڈالا بہت نزدیک سے سکینہ نے دیکھا بہت نزدیک سے سکینہ نے دیکھا اتمنان ہوا یتیموں سے یہ سلوک ہوتا ہے مگر کیا کریں دسویں کی رات خیمے تو لٹے گھر تو جلا سکینہ نے تماشیں کھائے مگر جاتے جاتے کسی نے گوش وارے بھی اتارے آج آؤ بابا آج